اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج ہم ڈسٹس کریں گے کہ سٹوڈنٹس سی ایس اس میں اپی ایس میں پریسی پیپر میں فیل کیوں جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پریسی کے پیپر میں جب پہلے کوئی سن ہوتا ہے پریسی کرنے کا وہ سب سے اپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی اچھی بنائی کی پریسی ایکزیمن پر اچھے امبریشن ڈالتی ہے اور آپ کو پاس ہونے کے لیے ایک آپ کے چانسز جو ان سے برائٹ کر دیتی ہے تو پریسی پہ فوکس کیا کریں اچھی پریسی کیا کریں اور اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ لازمی آپ فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کے پریسی کا ریزلٹ اچھا ہے گا پورے پیپر پہ وہ امپیکڈ ڈالتا ہے سب سے پہلے یہ کہ پریسی کے سوال سب سے پہلے سوال کیا کریں اور زیادہ ٹائم پریسی کے سوال کو ہی دیا کریں تو پریسی کے مطلب دو تین چیزیں آپ کو پہلے سے پتہ ہیں جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے وان تھرڈ کرنا ہوتا ہے پریسی کو اچھا اس میں ایک مسٹیک کرتے ہیں سٹوانٹس جو میں نے پریسی چکی ہیں بچوں کی وان بے تھرڈ کا مطلب ہے کہ اگر سکس انڈر ورڈ ہیں تو آپ نے ٹو ہنڈرز تک لے کیا لیکن بچے کے کم کرتے ہیں ٹو ہنڈرز سے بھی نیچے لے جاتے ہیں ورڈز کو وان سیموٹی ایٹی پہ ان کی لیندھ جاری ہوتی ہے تو یہ نہیں کرنا ٹو ہنڈرز سے پلس آپ جا سکتے ہیں ٹو ہنڈر ٹین ٹوٹی تک ٹو ہنڈرز سے نیچے نہیں آنا اگر ٹوٹل ورڈ سکس انڈرڈ ہے تو وان بے تھرڈ سے کم نہیں کرنی لیندھ آپ نے تھوڑی ساری ایک سیڈ آپ ضرور کر سکتے ہیں تو یہ ایک میجر میسٹر ہے کہ آپ کے فیل ہونے کی پریسی میں دوسرا جی پوائنٹ فاردہ پریسی شروع کیا کریں پوائنٹس بنایا کریں پریسی کے پیپر کے سٹارڈ میں پوائنٹس بنایا کریں پوائنٹس آپ کس طرح بناتے ہیں سیکونس سے سیکونس سے سارے پوائنٹس لکھیں ایک ایک کر کے جس سیکونس سے آپ کو پیسج میں دیئے گئے ہیں پوائنٹس جب تک آپ نہیں بنائیں گے آپ کا پریسی کرنے کا طریقہ ہی نہیں ٹھیک کیونکہ اگر آپ پریسی ریڈ کر کے دریکٹ پریسی کر دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ سیکونس کیسے مٹین ہوگا کہ آپ کا مائنڈ سارا سیکونس پوائنٹس مٹین رکھ سکتا ہے نہیں تو آپ پھر رینڈم لی لکھ رہے ہوں گے تو پریسی رینڈم لی نہیں لکھتے بڑے اپورٹن کوئسن ہے یہ بڑے طریقے سے بڑی پلیننگ سے کرتے ہیں پوائنٹس بنایا کریں پوائنٹس کے بعد ڈرافٹنگ کیا کریں پوائنٹس کے بعد آپ ڈرافٹ بنایا کریں ایک پیرگراف بنایا کریں پریسی کا اس پیرگراف کے ورڈز گنا کریں پھر آپ دیکھا کریں کہ آپ کو کتنے ورڈز جوں سے مزید کٹ شاٹ کرنے ہیں ریکوائیڈ لینڈھ کے لیے ڈرافٹنگ پہ ٹائم لگایا کریں وہاں پہ آپ کریکشن کیا کریں وہاں پہ فریزز کلوزز کی مدد سے ریکوائیڈ لیندھ کو میٹ کیا کریں اور اسی سے خیال کیا کریں کہ فلو بنے آپ کا سیکونس ٹھیک ہو آپ کے پریسی ایک سیکونس میں آ رہی ہے اسی سیکونس میں جی سیکونس میں وہ اوریجنل پیسج میں ہے اور ڈرافٹنگ میں یہ بھی آپ خیال کریں کہ کوئی میڈ آپ کا آئیڈیا سکپ نہ ہو تو ڈرافٹنگ پہ آپ ٹائم زیادہ لگایا کریں اور آپ کا جو ڈرافٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ پہلے پیج پی بنائیں پہلے پہ تو پوائنٹس آ جائیں گے سیکنڈ پیش بھی ڈرافٹ بنا ہے اپنا اس ڈرافٹ میکسیموم برکنگ کریں اگزیمننر کو دکھائیں کہ آپ نے کچھ برکنگ کی ہے اور پھر ایک فائنل ڈرافٹ بنانے کے بعد اپنی سمری لکھیں پریسی کی اس میں بتائیں کہ آپ نے اپنی پریسی میں کتنے ورڈز لکھے ہیں اور ٹوٹل کتنے تھے اگزیمننر کو فسیلی ٹیڈ کریں تو یہ تو پراسس ہے پریسی کا اور یہ مستیک ہے ایک مستیک تو میں بتا دی کہ وان بیٹھر سے ایک بھی لیندھ کام کر دیتے ہیں بچے نہیں کرنا ایسے پھر سیکنس کو ڈسٹرائب کر دیتے ہیں سیکنس ڈسٹرائب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سیکنس سے پوائنٹ ڈسکس کیے گئے ہوتے ہیں پیسج میں آپ نے بھی اسی سیکنس سے لے کے چلنا ہوتا ہے ان کو تو اسی سیکنس کو فالو کرے جو پیسج میں دیا گیا ہے اپنا سیکنس مت بنائیں کیوں کیونکہ آپ پیسج میں اگزیسٹ نہیں کرتے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھنا آپ نے اپنی طرف سے سیکنس نہیں بنانا آپ نے کوئی اپنی طرف سے انویشن نہیں کرنی آپ نے ایک زیمینر کو فالو کرنا ہے اس کے سیکنس کے مطابق آپ نے پیسج لکھتے جانا ہے پوائنٹ لکھتے جانا ہے ہاں وہ کیا بڑی آپ اپنی استعمال کریں جتنی آپ کار سکتے ہیں پھر ایک نیکٹیوٹی اب پوائنٹس کے در میں آپ کو نیکٹیوٹی موسی میں francis پہلو نہ بنو پڑھتے وقت فیل ہو رہا ہو کہ اس میں یہ مشارہ نہیں بن رہا کونٹیوٹی مینٹین کرے اور اس یہ کیا کر سکتے ہیں سنٹینس کنیکٹرز آج کیا کریں لیکن سنٹینس کنیکٹرز بھی آپ نے ایک مناسب حد تک یوز کرنے ہیں یہ نہیں کہ ہر سنٹینس کو کونٹ کارا آتے ہیں سنٹینس کنیکٹر سے وہاں وہاں شہرasz کنیکٹرز لگائیں جہاں جا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہاں پر کنیکشن نہیں بان رہا وہاں دو سنٹینسز کو بریج کرنے کے لیے آپ سنٹینس کنیکٹرز کا یوز کریں تاکہ آپ کی پریسی میں ان سنٹینسز میں بریج اچھا بن جائے بریجنگ ہو جائے اور آپ کی ایک پریسی کا بڑا زبانس قسم کا فلو بن جائے پھر یہ کی اپورٹنڈ ایڈیا آپ نے سکپ نہیں کرنا یہ کب ہوتا ہے یہ ہوتا تھا پہ جب آپ پریسی گریڈنگ کرتے ہیں اور پھر جلدی سے پریسی کر دیتے ہیں تو اندر سے ظاہری بات ہے آپ کا مائنڈ سب کچھ ریٹین تو نہیں رکھ سکتا تو آپ ایک کوئی اپورٹنڈ ایڈیا مس کرتے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا ایمریشن نہیں پڑتا تو طریقہ پروپر فالو کریں ٹائم لگے گا آپ کو لیکن آپ پروپر طریقہ فالو کریں پوائنٹس بنائیں پھر ڈرافٹ بنائیں پھر ڈرافٹنگ پہ ورک کریں پھر اس کے بعد آپ ایک فائنل ڈرافٹ کو شیپ دیں اور کوئی اپورٹنڈ ایڈیا سکپ نہ کریں ہاں آپ کوئی اگزیمپل سکپ کر سکتے ہیں اگر وہ زیادہ آپ کو relevant محسوس نہ ہو رہی ہوں یا زیادہ ڈیٹیل ہے تو ان کی ڈیٹیل کم کر دیں اور لیکن کوئی ایڈیا سکپ نہ کریں کوشش کریں پھر یہ ہے کہ یہ سب سے اپورٹنڈ چیزیں پریکٹس اور لارڈ گھر بیٹھ کے پریکٹس کریں جب آپ پہلے فائنس ہی کریں گے تو آپ کو دو تین گھنٹے لگ جائیں گے پھر جتنی دفعہ کرتے جائیں گے اور آپ کا ٹائم ہوتا جائے گا تو کوشش کریں ایک گھنٹے کے اندر پر اپنا ٹائم کو لانے کوشش کریں یہ ہوگا آپ کی بار بار پریکٹس کرنے سے وکیبری کے بارے بچے سوال پوچھتے ہیں کہ وکیبری کتنے پرسنٹ دیکھیں میکسیمم وکیبری آپ اپنی یوز کریں پریسی میں لیکن پھر بھی کچھ ورڈز ایسا رہ آتے ہیں جو آپ کو جن کا ایٹرنیٹیو یا سینیونم آپ کو نہیں بتا ہوتا تو ان ورڈز کو ایسی لکھ دیں کوئی ایسا ورڈ نہ لکھائیں جس کے بارے آپ شور نہیں ہے کہ اس کا سینیونم یہ بن رہا ہے کیونکہ وہ آپ کے پورے سنٹینس کا میننگ چینج کر دے گا تو وکیبری آپ کی تو بن جاتی ہے ڈاؤن ریڈ کیا کریں وکیبری آپ کی بن جائے گی آپ میکسیم ورڈز تو ریپلیس کر لیں گے لیکن جن ورڈز کا بلکل کوئی کلو نہیں مل رہا ان کا کوئی وہاں پہ کوئی نیا ورڈ نہ لکھائیں یہ سوچ کے اپنے اگزیمینر کا ورڈ لکھائیں گے تو وہ کوئی برا سمجھے گا نہیں اگر آپ کو ایک ورڈ کا مطلب آتے ہی نہیں ہے تو بہتر آپ وہی لکھائیں بجائے اس کے کہ آپ رسک لیں کوئی ایسا ورڈ لکھائیں جس سے پورا مطلب بھی آپ کی پریسی کا چینج ہو جائے تو پریسی کریں پہلا کوئی سر ٹیم کریں میکسیم ٹائم نے اس کو بتائیں اگزیمینر کیا کہ میں انتی آدمی ہے میند کر کے اپنی پریسی بنائی ہے اور گھر بیٹھ کے ساتھ ازار پیٹس کریں اور اینڈ پہ ایک بات کروں گا چیک کروائیں کسی کو اپنی مسٹیکس کے لیے کیونکہ جب تک آپ چیک نہیں کروائیں گے آپ کو مسٹیکس کا پتہ نہیں چلے گا اور چیک بھی کسی اچھا ٹیچہ سے کروائیں تو پریسی کے اگر آپ پہلا کو کوئیسن اچھا کرتے ہیں تو باقی پریسی کے بیور بھی آپ کا اچھا جاتا ہے اور آپ کے پاس ہونے کے چانسز کافی برائٹ ہو جاتے ہیں تو دیکھتے رہیے اور سکسائی کرنا مت بھولیے اور ایک چیز اور پلیلسٹ میں میری ویڈیوز کافی ہیں بچ آپ میں سے کچھ سوال کرتے ہیں کہ وہ ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں پہلے پلیلسٹ دیکھ لیا کریں میری کیونکہ میں نے ہنڈرڈ ایک ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں اس میں اگر آپ کو ٹاپک آپ کا مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ملتا آپ مجھے بتائیں میں سو بھی ویڈیو بنا دوں گا تھینکیو سو مچ مچ